پیارے وید دیرتیو آج ہم ککشا چھے کے انترگت شیماجک ایم راجنیتک جیون کے ادھائے ساتھ نگر پرساسن کے بارے میں ادھین کریں گے آسا ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا پیارے وید دیرتیو میرے چینل نوزل ایجوکیشن سلارپور کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تتھا کومنٹ کریں اکائی تین رامو سناریا گاؤں میں رہتا ہے وہ اپنے گاؤں میں پانچوی ککشیاں میں پاس ہو گیا ہے اسے پڑھنے کے لیے پاس کے قصبے رہتک میں جانا ہے وہ اپنے چاچا کے ساتھ رہتک گیا تو اس نے بھار لکھا دیکھا نگر پالی کا رہتک آپ کا سواگت کرتی ہے قصبے میں سڑک کے نالیاں روڈ لائٹیں ساب سفائی کی اچھی ویستہ تھی جب وہ ویدہ لے گیا تو اس نے ات سکتہ سے اس تک میں ان سبھی ویستہ کے بارے میں پڑھا جس پرکار گاؤں کی پانچیت گاؤں کے ویقاس کے سبھی کاریے کرواتی ہے اسی طرح قصبوں کی سبھی ویستہوں کے ویقاس کا کاریے نگر پالی کا کراتی ہے جسے جن سنکھیا کے آدھار پر نگر پالی کا نگر پریشت یا نگر نگم کہتے ہیں نگر پالی کا چھوٹے کسپے میں ہوتی ہے نگر پریشت بڑے کسپے میں ہوتی ہے نگر نگم جو راجے کے بڑے نگر ہوتے ہیں ان میں نگر نگم ہوتا ہے کاری پتر کے ایک رہتک میں نگر پالی کا ہے پھتے باد میں نگر نگم پھریدہ باد میں نگر نگم ہے کرنال میں نگر نگم ہے یمنا نگر میں نگر نگم ہے کاری پترک دو نیچے کچھ ستیاں دی جاری ہیں ان ستیوں میں نگر پالی کا کیا کرے گی لکھو کسی بچے کا جنم ہونے پر جنم کا پنجی کرن کرے گی آوارہ پسووں کی سمسیہ پر انہیں پسووں کے لیے کسی نشت ستھان پر بھیجوائے گی بے گھر لوگوں کے رہنے کے لیے نئی بستی بسنے پر بجلی پانی کی ویستہ کرے گی نگر کی گلیوں میں ہندیرہ ہے تو لائٹ لگوائے گی نگر پالی کا یا نگر نگم نگر میں گندگی پھیلی ہے تو ایک نشت جگہ پر ڈلوائے گی نگر میں منورنجن کے لیے پارک بنوائے گی سامو دائک بہون کے لیے بھومی کیا ہو سکتا ہونے پر بھومی پردان کرے گی لوگ سویچہ سے زمینوں پر قبضہ کر رہے تو ان پر کاروائی کرے گی موسیقا موسیقا